بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالقدوس راولپنڈی سلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس اور کچھ پیش گوئیوں کے ساتھ ناظرین آرمی چیف جنرل آسم منیر کا امریکہ کا سب سے طویل دورانیے کا دورہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور وہ ابتدا میں ان کے دورے کو پانچ روزہ کہا گیا پھر کہا گیا کہ یہ آٹھ روزہ دورہ ہے اور اب یہ آخر میں دس روزہ نکلا ہے اس دورے کے حوالے سے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہت سی اچھی خبریں بھی ہیں اور کچھ تشویشناک بھی سیاسی حوالے سے تشویشناک خبروں میں آٹھ فروری کے عام انتخابات کا التواش حامل ہے اور دیگر خبروں میں ہم آپ کے ساتھ آجو شیر کریں گے بہت سی تشویشناک خبریں بھی ہیں اور کچھ خوش خبریاں بھی ہیں ناظرین مختلف سیاسی جماعتوں کے ممکنہ طور پر برسر اقتدار آنے کے حوالے سے امریکہ کی سوچ کیا ہے یہ ایکسکلوسیو رپورٹ بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آٹھ فروری کے عام انتخابات کا جو مجوزہ التوا ہے اس کی مجوزہ مدد کتنی ہوگی ناظرین سب سے دھماکہ خیز خبر یہ ہے کہ آنے والے عام انتخابات میں ہر قیمت پر نواز شریف کو ہی چوتھی بار وزیر آزم بنوانے کے حوالے سے عالمی دباؤ کتنا ہے اس پر جو پیش کیا سارائیاں جاری تھی ان کی حقیقت کیا ہے اس حوالے سے آرمی چیف کے اس طویل ترین دورے میں کلی کھل گئی ہے اس راز کی بھی یہ ایکسکلوسیو خبر بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیر کریں گے اور آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان سیاسی حوالے سے واپس انیس سو ستتر میں چلا گیا ہے کیونکہ آرمی چیف کے جو دورے میں یقین دہانی کروائی گئی ہے اور جس طرح کے حوالے سے ان پر جنرل گو اہیڈ کا جو انہیں سگنل دیا گیا ہے اس میں جب آپ تفصیل جانیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان انیس سو ستتر میں واپس چلا گیا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے انیس سو نائنٹین سیمنٹی سیون میں واپس چلا گیا ہے اس وقت اپنے وقت کی جو مقبول ترین سیاسی جماعت تھی ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی اسے اقتدار سے باہر رکھنا مطلوب تھا توسار تھی یہ شرط لازم نہ تھی کہ اقتدار ہر صورت میں اپوزیشن یعنی قومی اتحاد کے حوالے کیا جائے تو اس پر یہ فیصلہ کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ خود برسر اقتدار آگئی تھی اور جنرل زیاؤلحق نے مارشللہ نافذ کر دیا تھا طویل دورانیہ کا اور عام انتخابات جو نوے دنوں میں ہونا تھے وہ ملتوی کر دیے گئے تھے کم و بیش ویسے ہی اختیارات لے کر واپس آ رہے ہیں جنرل آسم منیر بڑی ایکسکلوسیو ریپورٹ بڑی ویڈیو تفصیلی ہے ناظرین سوالے سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے مستقبل قریب میں ناظرین آرمی چیف جنرل محمد زیاؤلحق کو جب فری ہینڈ دیا گیا تو انہوں نے جو کیا وہ ایک معلوم تاریخ ہے ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے لیکن ویڈیو اب اس طرح چونکہ تلیل ہو جائے گی اس لئے ہم واپس آسم منیر کے دورے پر ہی آتے ہیں کہ واشنگٹن میں کیا ہوا اور کیا معاملہ تیہ کیے گئے واشنگٹن اور نیو یارک میں ناظرین جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کو آپ سابق صدر جنرل زیاؤلحق کی طرح فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور اب یہ ان کی ذاتی ثواب دید پر ہے کہ وہ آٹھ فروری کے عام انتخابات کب اور کس طرح منقت کرواتے ہیں جی ناظرین بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آسم منیر کو امریکہ کی طرف سے فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور ان پر کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ یہ انتخابات کب منقت کروائیں اور کیسے منقت کروائیں تاہم کچھ حوالوں سے آرمی چیف کو اپنے آپ پر رضا کارانہ پابندیاں بھی تسلیم کرنا پڑی ہیں یہ جو دس روزہ تفصیلی مذاکرات ہوئے ہیں اس دوران امران خان کا امتحان اور آزمائشیں اور پی ٹی ای کی جو مشکلات ہیں اس دورے کی کامیابی کی وجہ سے مزید بڑھ گئی ہیں لیکن اس سے بھی بری خبر مسلم لیگ نون اور اس کے تاہیات قائد میاں محمد نواز شریف کے لیے ہے اور وہ بری خبر یہ ہے کہ پانچ وہ پانچ کیا معاملات ہیں جو امریکہ اور پاکستانی آرمی چیف کے درمیان تیہ ہوئے ہیں اور تھکی دیتے ہوئے امریکی حکام نے جرنل آسم منیر کا جب کندہ تھپ تپایا تو کیا کہا اسی میں ناظرین سارا اس دورے کا نچوڑ ہے یہ تمام تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے ہم اپنے آنے والے دوستوں سے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین اس طویل دوری کی طویل ملاقاتوں اور طویل تبادلہ خیال کے دوران جب جن پانچ معاملات پر اتفاق کرائے ہوا ان میں سب سے پہلا جو نکتہ تھا اب اس سے ہم شروع کرتے ہیں وہ سب سے پہلا نکتہ ناظرین جو آپ کو بھی جانتے ہیں کہ افغان سرح سے آنے والی دہشت گردی کی لہر ہے جو اس وقت پاکستان کا مسئلہ نمبر ون بنی ہوئی ہے دوسرا جو اشو تھا وہ ان افغان مہاجرین کی ہنگامی بنیادوں پر جبری واپسی کا حوالے سے تھا جسے موخر کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور خاص طور پر وہ افغان مہاجرین جو اشرف گنی حکومت کے خاتمے اور امریکہ کی قابل سے واپسی کے دوران بھاگ کر پاکستان آ گئے تھے ناظرین یہ بڑا اہم ایشو تھا پچھلے چند ماہ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جو افغان مہاجرین کی جبری واپسی ہو رہی تھی اس حوالے سے امریکہ نے بار بار اظہار تشویش کیا تھا اس لئے یہ معاملہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے اس کی تفصیل ابھی ہم اب بیان کریں گے تیسرا معاملہ ناظرین پاکستان کے چین روس اور ایران سے جو اسٹریٹیک تعلقات ہیں ان کی نویت اور ان کے آگے بڑھنے کے حوالے سے تھا چوتھا معاملہ پاکستان سعودی رب متحدہ رب امارات مصر اردن بہرین قویت اور قطر کے ساتھ جو تعلقات ہیں اسٹریٹیک تعلقات پاکستان کے ان کے حوالے سے اور جو غزہ جنگ اور اسرائیل و بھارب کے ساتھ مستقبل قریب کے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے تھا اور پانچمہ اور آخری پوائنٹ جس کا آپ کو ناظرین یقینا شدت سے انتظار ہوگا وہ پاکستان میں عام انتخابات کے بارے میں ہے اور ان قیاس آرائیوں کی اصل حقیقت کیا ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ امریکہ ہر قیمت پر عمران خان اور پی ٹی ای کو اقتدار سے باہر رکھنا چاہتا ہے اور نواز شریف کو ہر قیمت پر چوتھی بار پاکستان کا وزیر آزم بنوانا چاہتا ہے یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں آپ کو پتہ ہی ہے لیکن ان قیاس آرائیوں کی حقیقت کیا ہے وہ اس پانچمہ پوائنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتائی ہیں ناظرین پانچوں لکات پر ہم باری باری اب تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں جن ناظرین کو صرف اس پانچمہ پوائنٹ سے دلچسپی ہے وہ اس ویڈیو کو فارورڈ کر کے آخری چار پانیمنٹ کی جو گفتگو ہیں وہ سن لیں تاہم اگر آپ پوری ویڈیو سنیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر انداز میں اس پانچمہ پوائنٹ کی سمجھ آ جائے گی اور جہاں پر آپ دوستوں میں بیٹھ کر ڈسکس کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس بڑا ٹھوس مواد ہوگا ناظرین جرنل آسم منیر کا جو دس گیارہ روز پہلے امریکہ کے دورے پر گیا تھا جو وفد اس میں اور جو جرنل آسم منیر اب امریکہ سے واپس آیا ہے اس میں بڑا فرق ہے یعنی جو آسم منیر امریکہ گیا تھا اس آسم منیر میں اور جو آسم منیر امریکہ سے اب واپس آیا ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے ایسا کہنا ہے زرائنے بٹوین دا لائن جو بیند سطور پیغام ہے اس سے آپ ساری بات سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہے اب ہم کھول کر آپ کو کچھ بیان کر دیتے ہیں ناظرین جو سیاستدان اور ریاستی ادارے اس باریک فرق کو سمجھ کر اپنا آئندہ لاحہ عمل بنائیں گے وہ فائدے میں رہیں گے اور جو لوگ آسم منیر کو وہی آسم منیر سمجھیں گے جو امریکہ کے دورے پر دس دن پہلے گئے تھے یا جو آرمی چیف بننے سے پہلے آسم منیر تھے اگر نواز شریف یا اور لوگ اسی غلط فہمی میں رہیں گے تو بہت نقصان اٹھائیں گے کیونکہ یہ آسم منیر یوں آپ سمجھ لیں کہ ایک نیا جنم ہوا ہے پاکستان کے آرمی چیف کا یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نئے زیاؤلحق کا جنم ہوا ہے یا ایک نئے پرویز مشرف کا جنم ہوا ہے ایسا کہنا ہے ذرائقہ بڑی ایکسکلوسیف تجزیہ بڑی ایکسکلوسیف خبریں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین آپ یہ ویڈیو بار بار سنیے اور اسے سنبھال کر بھی رکھئے اس کے لنک کو یہ آپ کو بعد میں بھی سننے پر مزا دیا کرے گی جی ناظرین آرمی چیف کا منصب سبھالنے سے پہلے والا اگر آرمی چیف یا امریکہ کے دورے پر جانے سے پہلے والا جنم الاسم منیر آپ آج بھی سمجھیں گے اور واپسی پر بھی سمجھیں گے تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پھر آپ اپنے پاؤں پر خود کلہاری ماریں گے بہت ایکسکلوسیف ناظرین ریپورٹ آئی ہے امریکہ سے اور سب سے پہلے پوائنٹ کے اب ہم تفصیل دین کرتے ہیں کہ جنرل آسم منیر ان جدید ہتھیاروں اور اسکری علات کی ایک پوری ڈیمانڈ لسٹ لے کر گئے تھے ناظرین جو افغانستان اور ایران میں موجود داش خراسان ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کے لیے ناغذیر ہیں اس کے ساتھ پاک فوج کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ امریکی فوجی و معاشی وسائل اسی طرح بھر پور انداز میں پاک افغان بارڈر پر جاری دہشتگرد سرگرمیوں کے خلاف بھی استعمال ہوں جس طرح نائن الیون کے بعد ہوئے تھے کیونکہ امریکہ کا فرنٹ لائن اسٹیٹ اتحادی دہشتگردی کے جن کا اسی طرح سے شکار ہے جس طرح افغانستان سے امریکی انخلاص پہلے تھا جنرل آسم منیر نے اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن وزیر دفاع جے لائٹ آسٹن پینٹاگون اور سینٹ کام کے سربراہوں امریکی کانگرس کے ارکان اور امریکی پولیسی میکر تھنگ ٹینکس کے ساتھ طویل مذاکرات کیے ان دس دنوں میں ناظرین اور اس دوران انٹیلیکچول ڈیبیٹ بھی ہوئی مختلف سیشن ہوئے ان مذاکرات کے بعد امریکہ اس حد تک تو ناظرین قائل ہو گیا ہے کہ افغانستان اور ایران میں موجود ٹی ٹی پی بی ایل اے اور داش خراسان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف نے یہ بات بڑی دلیل کے ساتھ کی کہ دیکھیں جناب جو دہشتگردی کے خلاف جنگ تھی آپ تو لڑ کر واپس آ گئے ہم نے آپ کا ساتھ دیا جو افغان آپ کے ساتھ تھے آپ انہیں اپنے ملک میں لے آئے ہیں یا جو ابھی آپ کے ملک نہیں پہنچے ان کی خاطر آپ پریشان ہے کہ پاکستان انہیں واپس افغانستان نہ بھیجے لیکن ہمارے بارے میں کیا ہوگا میں ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں ہم نے بھی آپ کا ساتھ دیا ہے اور ہم اسی طرح دہشتگردی کا شکار ہیں بلکہ جن دنوں میں جنرل آسم منیر امریکہ میں تھے اس دن بھی بہت بڑا حملہ ہوا اور تئیس سیکیورٹی ہیلکار ایک ہی منی ٹرک بم دھماکے میں شہید ہو گئے تو یہ ساری بات انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ امریکی حکام کے سامنے رکھی اور کہا کہ افغانستان اور ایران یہ ان دہشتگردوں کے خلاف جو نیٹ ورس ہیں ان کے ممالک میں کوئی کارروائی نہیں کر رہے بلکہ کارروائی کے حوالے سے تعاون بھی نہیں کر رہے تو پھر اس کا ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ پاکستان بھی ویسے ہی کارروائی کر دے جس طرح امریکہ کرتا رہا ہے بلکہ امریکہ کو اس سلسلے میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے یہ بہت اہم پوائنٹ تھا ناظرین جو جنرل سید آسم منیر نے وہاں پر ڈسکس کیا ناظرین اور اس کا موقف یہ تھا کہ یہ جو کارروائی ہے وہ اسی لیول کی اسکری سپورٹ اور معاشی امداد والے انداز میں ہونے چاہیے جس کا مظاہرہ جنرل زیاؤلحق اور جنرل پرویز مشرف کے عدوار حکومت میں کیا گیا تھا یعنی یہ صرف تھوڑی بہت مونگ پھلی کی امداد ہمیں نہیں چاہیے ہمیں پورا جو ہے یوں سمجھ لیں کہ پورا ڈرائی فروٹ کی ایک پوری پلیٹ چاہیے ایسی لے کر گئے تھے ناظرین فہرست جدید ترین ہتھیاروں کی بھی اور جو کاروائی دہشتگرد لوپوں کے خلاف کی جانے چاہیے اس کے حوالے سے بھی ناظرین آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جنرل آسم منیر نے جنرل زیاؤلحق اور جنرل پرویز مشرف کی طرح اگر ایک روپیہ مانگا تھا تو انہیں ایک روپیہ تو نہیں ملا البتہ چار آٹھانے حاصل ہو گئے ہیں اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دورہ کامیاب ہے یہ چار آنے تو اس میں سے ناظرین وہ یقینی عسکری و معاشی سپورٹ ہے جو وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کچھ آلات جو پاکستان کی فضائیہ کو درکار تھے اور جو ہماری آرمی کو بہت سے آلات درکار تھے جدید ٹکنالوجی وہ بھی حاصل ہو گئے ہیں اور کسی حد تک معاشی جو امداد ہے اس کا بھی وعدہ کر لیا گیا ہے لیکن جو مزید چار آنے تھے جو یعنی ٹوٹل آگر آٹھانے ملے ہیں روپے میں سے تو جو اگلے چار آنے ہیں امریکہ کا اس کارروائی میں براہ راست ملوث ہونا ہے یعنی جو پاکستان کی خواہش یہ بھی ہے کہ جو کارروائی ہے ایران کے اندر اور افغانستان کے اندر جو دہشت گرد یہ تین تنظیمیں ہیں ان کی جو ہائی ہائی ڈاؤٹس ہیں جو ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں وہاں پر جو حملے ہیں وہ پاکستان بھی کرے اور امریکہ بھی کرے اور اس حوالے سے دونوں کا مشترکہ لہائے عمل ہونا چاہیے لیکن امریکہ فیلحال اس پر تیار نہیں ہو رہا پھر اس حوالے سے پاکستان نے یہ کہا کہ پھر ہمیں بھی آپ وہ ڈرون تیاریں دیں جو آپ انڈیا کو دے رہے ہیں جدید ترین ڈرون یا جن جدید ترین ڈرونز کے ذریعے آپ افغانستان کے اندر کارروائیاں کیا کرتے تھے پھر آپ وہ ہمیں فراہم کریں لیکن انڈیا کی خوف کی وجہ سے کیونکہ انڈیا نشور مچا دینا ہے امریکہ نے یہ جو پریڈیٹر ڈرون ہے بہت جدید ترین ان کا تو وعدہ بھی نہیں کیا لیکن کچھ اور اہم ترین آلات اور اس سے لو لیول کے ڈرون پر بات چیز جاری ہے جو ہاں پر کارروائی کے لیے ضروری ہوں گے ناظرین پاکستان کے پاس اپنے ڈرون تیارے بھی ہیں اپنے مزائل بھی ہیں ہماری فضائیہ بھی ہے پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ ہم فضائی حدود کی خلاف ورزی نہ کریں افغانستان اور حیران کی پاکستانی حدود سے ہی کوئی کارروائی کر دی جائے تاکہ وہ مسئلہ بھی نہ کھڑا ہو اور جو کیا کہتے ہیں سام بھی مرجہ اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے دیکھیں آپ آگے کیا ہوتا ہے اسی ویڈیو پر کچھ اور اہم معلومات بھی ہیں وہ اب آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں ناظرین پاک افغان بارڈر پر جو انٹیلیجن سپورٹ ہے اور امریکی ڈرونز کے ڈائریکٹ حملے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ اس پر ابھی اتفاق نہیں ہوا لیکن یہ سلسلہ مذاکرت کا جاری رہے گا جب پاکستان واپس آ جائیں گے جی ایش کیو میں اپنے رفقہ کار سے بھی وہ مشاورت کریں گے پھر وہ چین اور سعودی عرب سے بھی مشاورت کریں گے جنرل آسم منیر ایسا کہنا ہے ذرائع کا اور اس کے بعد یہ اکمت امیلی فائنل ہوگی تو پھر یہ دوسرے جو امریکی چارانے ہیں اس کا معاملہ ال سی دی ایلتواہ میں رہے گا اور پہلے چارانے کی امداد کے بدل میں پاکستان کی کارکردگی اور خلوص کا جائزہ لینے کے بعد امریکہ اس حوالے سے اگلے چار یا چھے ماہ کے اندر کوئی بڑا فیصلہ کرے گا ایسا کہنا ہے ذرائع کا ناظرین ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاک امریکہ اتفاق ارائے کے بعد افغان تالوان کی حکومت اور ایرانی حکومت کو یہ ورننگ دے دی جائے گی کہ وہ اپنے علاقوں میں ان دہشتگرد گروپوں کی ہائی ڈاؤٹس کے خلاف خود کاروائی کریں یعنی پاکستان کو کاروائی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور پاکستان کو وہاں حملے کروانے کے لیے امریکہ کو اپنی فضائی حدود دینے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے لیکن اگر وہ خود کاروائی نہیں کرتے اور وہاں سے لوگ آ کر ہمارے شہریوں اور ہماری پاک فوج کے جوانوں کو شہید کرتے ہیں تو پھر پاکستان کا بھی پورا حق ہے کہ وہ وہاں جا کر ان پر حملہ کرے یعنی گھس کر مارے انہیں بھی ناظرین بسورت دیگر پھر پاکستان اپنے طور پر یہ معاملات ان مقامات کو نشانہ بنائے گا بلکل اسی طرح جس طرح ترکی ان کرد عسکریت پسندوں کو نشانہ بناتا ہے جو شام اور عراق میں موجود اپنے اڈوں سے سرحد پار کر کے ترکی میں دہشتگردی کی کارروائیاں کر رہی ہیں ناظرین جو کہ ایک پریسیڈنڈ موجود ہے کہ کردستان میں جو لوگ ترکی میں جا کر دہشتگردی کرتے ہیں لیکن ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ عراقی ترک کردستان میں ہیں یا شامی کردستان میں تو ترکی وہاں پر جا کر بھی حملے بمباری کرتا ہے یا میزائل حملے کرتا ہے یا اپنے ڈرون تیاروں کے ذریعے کارروائی کرتا ہے یہ ناظرین پہلا ایشو تھا دوسرا ایشو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی سے متعلق تھا جو پاکستان میں غیر ریجسٹرڈ اور غیر قانونی افغان مہاجرین کی تعداد سترہ لاکھ بتائی جاتی ہے ان میں دھائی لاکھ دھائی سے تین لاکھ افغان مہاجرین وہ ہیں جو سابق کرزئی اور اشرف غنی حکومت کے عدوار میں امریکی فوج سے تعاون کرتے رہے ان کی ایک بڑی تعداد پچھلے تیس چالیس برسوں سے پاکستان میں مقیم ہے اور یہاں پر بڑے بڑے کاروبار اور بزنس کر رہی ہے جبکہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب افغان مہاجرین ایسے ہیں جو دو سال قبل جب امریکی انخلاح ہوا تھا تو وہ ہنگامی طور پر کچھ بائی روڑ اور باقی جہازوں میں بھر بھر کر لائے گئے تھے فوجی ایملٹری کے بڑے بڑے جہازوں میں سی ون تھرٹی اور دوسرے جہازوں میں آپ کو یاد ہوگا وہ منادر ناظرین اور وہ پاکستان منتقل ہو گئے تھے امریکہ سمجھتا ہے کہ ان کی جبری افغانستان منتقلی نہ صرف ان خاندانوں کے جان و مال کے لیے بڑا خطرہ ہے بلکہ اگر امریکہ ان کی سرپرستی نہیں کرتا تو وہ اپنے ان افغان اساسوں سے محروم بھی ہو سکتا ہے جو پچھلے چالیس پچاس برسے نسل در نسل امریکہ کے وفادار ہیں ایک تو انسانی ہمدردی ہے بلکہ انسانی ہمدردی سے زیادہ ایک گروپ پولنکس ہے کہ یہ جو پورا گروپ ہے افغان محاجرین کا سترہ لاکھ یا پندرہ لاکھ جو اب بچ گئے ہیں ان میں سے بارہ تیرہ لاکھ تو ایسے ہیں دس بارہ لاکھ جو ایک عام سیویلین ہیں افغان محاجرین ہیں لیکن ان میں سے ڈھائی تین چار لاکھ ایسے افغان محاجرین بھی ہیں جو دراصل امریکہ کے وفادار ہیں اور ان کی اگر انہیں جبری بے دخل کیا گیا اور افغانستان بھیجا گیا تو ان کی جان و مال اور عزت و عابرو اور ان کا مستقبل خطرے میں آ سکتا ہے اور خود امریکی جو ہے ساکھ ہے وہ بھی تباہ ہو سکتی ہے اس لیے امریکہ ان کے حوالے سے بہت فکر مند ہے اور کئی سیشنز رائقہ کہنا کہ خاص طور پر ان افغان محاجرین کے حوالے سے ہی ہو ہیں گفتگو کے اور بارچیت کے اور جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے اس کی بہالی کے حوالے سے بھی ہیں اس لیے یہ بہت اہم اشیو تھا اس لیے اسے دوسرا نمبر دیا گیا ہے جو پانچ امن اشیو آپ کے سامنے رکھے تھے ناظرین ان محاجرین کے لیے اب یہ تیہ ہو گیا ہے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو پاکستان ہیں ان کے لیے جو چار پانچ جو امریکی لنک والے افغان محاجرین ہیں ان کے لیے خصوصی لچکدار پولیسی رکھے گا جب ان کے لیے لچکدار پولیسی اختیار کی جائے گی تو لا محالہ پھر جو بیگر سٹیک ہولڈرز ہیں خود افطالبان حکومت ہے افغانستان کی یا ہمارے پاکستان کے اندر بھی ان افغان محاجرین سے ہمدردی رکھنے والے عام شہری ہیں تو پھر ان کا کہنا ہوگا کہ جناب ان کو اگر آپ نے ریائے دی ہے پرو امریکن افغان محاجرین کو تو جو بچارے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے ان کے ساتھ بھی کوئی تعاون ہمیں کرنا چاہیے تو اس لیے ہماری طرف سے افغان محاجرین کو جو پاکستان میں مقیم ہیں تمام پاکستانی انسار کی طرف سے ہم انہیں دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان ان کے حوالے سے مستقبل قریب میں اب لچک دکھانے پر آمادہ ہو گئی ہے اور اس حوالے میں ہمیں امریکہ کا بھی شکریہ نہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ کلوشن سپورٹ فانڈ یا کسی نے کسی خاتے میں کوئی امداد دینے کی ہمیں بھی بھری ہے اور ان کو کسی ایک دستاویزی طور پر ان کو کسی نئے انداز میں منظم کرنا یا انہیں کوئی کارڈ وغیرہ جاری کرنے کے حوالے سے پلان بن رہا ہے وہ اگر تفصیل آئی تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین اب جو لچک دکھائی ہے پاکستان نے تو امریکہ بھی لچک دکھائے گا صرف افغان محاجرین کے حوالے سے نہیں دیگر حوالوں سے بھی اس کی اب ہم تفصیل آپ کے ساتھ رکھیں گے تیسرا معاملہ ناظرین پاکستان کی چین روس اور ایران کے ساتھ اسٹریٹیجک پارٹنرشپ سے متعلق تھا اس میں امریکہ کے بہت تحفظات ہیں ناظرین کیونکہ پاکستان چالیس پچاس سال سے مستقل امریکہ کا اسٹریٹیجک پارٹنر ہے لیکن پھر درمیان میں پاکستان چین کا اسٹریٹیجک پارٹنر بھی بن گیا کچھ تبدیلی اس وقت آئی اور مزید تبدیلی ناظرین اس وقت آگئے کہ جب انڈیا امریکہ کا اسٹریٹیجک پارٹنر بن گیا چونکہ انڈیا ہمارا مستقل دشمن ہے مسئلہ کشمیر کے وجہ سے ہماری اس کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں ہے اس لیے پاکستان امریکہ کی جو اسٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے اس کی جو قوت ہے بہت کمزور ہوتی گئی رفتہ رفتہ اور پاکستان کا جھکاؤ ہونا شروع ہو گیا چین کی طرف اب چین کا اسٹریٹیجک پارٹنر روس ہے اس طرح یہ بڑی عجیب سی کچھڑی سی بن گئی ہے اور کوئی بھی ملت کسی کا نہ دشمن ہے نہ دوست ہے سب اپنے اپنے مفادات کے اثیر ہیں تو اس لیے امریکہ کے ساتھ معاملات میں یہ معاملہ بھی زیرے گوڑا ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان جو ہے وہ چین روس اور ایران جو اس وقت امریکہ کے دشمنے اول بننے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اب کس حد تک قربت پاکستان کی جو اسکری قربت یا اسٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے وہ کیسی ہوگی یہ باملہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوا وہاں پر اور اس میں امریکہ کے کیونکہ بہت تحفظات ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے گو سلو کی جو پولیسی امریکہ کی ایک بڑی شرط ہے اس پر ایک بار پھر زور دیا گیا امریکیوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں بلکہ یہ کہا گیا کہ جو آپ تعلقات بڑھا رہے ہیں وہ اس کی رفتار کم ہونی چاہیے آپ بڑی تیزی کے ساتھ اس کیمپ میں نہ جائیں یہ امریکہ کی شرط ہے بڑی سخت شرط ہے ناظرین جس سے وہ کسی بھی صورت میں دست بردار ہونے پر آمادہ نہیں ہے سی پیک پر جو ناظرین جو سی پیک پروجیکٹس ہیں ان کی جو کچھوے والی رفتار ہے اور پاک ایران گیس پائپ لائن اور پاک روس نارت ساؤت گیس پائپ لائن جیسے جو پروجیکٹس ہیں ان کے مسلسل التوا میں رہنے یا چیونٹی اور کچھوے کی رفتار سے چلنے کے پسے پردہ یہی امریکی دباؤ ہے اصل حقیقت یہی اب باقی ساری کہانیاں ہیں کیونکہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو ہمیشہ اصل حقائق بتاتے ہیں اس لیے بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے عام جو دوسرے چینلز ہیں یوٹیوب چینلز ہیں ان سے تو ناظرین یہ معاملہ ایسے تھا کہ امریکی دباؤ ابھی تک جاری ہے اور ختم نہیں ہوا لیکن اس میں بھی کچھ پیشرفت ہوئی ہے وہ اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین اصل میں یہی امریکی دباؤ اور غیر لچکدار رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹس مسلسل التوا میں ہیں تاہم ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جنرل آسم منیر اس سوالے سے امریکی رویہ میں کچھ نرمی لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ بڑی ناظرین پیشرفت ہے لوگ اس کو ایسے معمولی بات سمجھیں گے لیکن جب اب ہم اس کی تفصیل بتائیں گے تو یہ سب سے بڑی اور اہم ترین کامیابی ہے اس دورے کی جنرل آسم منیر نے حاصل کیا پاکستان کے لیے اس پر وہ مبارک بات کے مستحق ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید کامیابی آتا فرمائے ناظرین پاکستان روس پاکستان چین اور پاکستان اسٹریٹیک اور پاکستان ایران اسٹریٹیک تعلقات کے فوجی شعبے میں گو سرو پر امریکہ ابھی تک اڑا ہوا ہے تاہم اس نے ان تینوں ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات کو اگلے لیول پر لے جانے کے حوالے سے اپنے سخت اعتراضات واپس لے لی ہیں بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ امریکہ اس بات پر تیار ہو گیا ہے کہ پاکستان اگر ایران روس اور چین کے ساتھ اپنے تجارتی اور معاشی تعلقات کو ایک درجہ آگے تک لے جاتا ہے تو اب امریکہ اس پر اعتراض نہیں کرے گا اس فیصلے میں سے پاکستان میں ناظرین بجلی اور تیل گیس کی قیمتوں کو نیچے لانے میں بہت مدد ملے گی اس بڑی پیشرفت کے تناظر میں آپ جنرل آسم منیر کے اس دورے کو تاریخی بھی کہہ سکتے ہیں ناظرین بہت بڑی پیشرفت ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کامیابی ہو بھی آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہم اس پہلو کے حوالے سے جنرل آسم منیر سے خصوصی اپیل یا مطالبہ بھی کریں گے اس ویڈیو کی وساطہ سے وہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ناظرین جو پاکستان کی تباہ حال معیشت ہے اس کو اس فیصلے سے بہت بڑا سہارا ملنے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ریاست پاکستان یہ غیر معمولی سمرار پچیس کروڑ عوام کو بھی منتقل کریں تاکہ غریب لوگوں کو پہاڑ جیسے معاشی مسائل سے کچھ تو ریف مل سکے ناظرین جب ایران پاکستان گیس پائپ لائن اور پاکستان رشیہ ساؤتھ نارتھ گیس پائپ لائن کے پراجیکٹس مکمل ہو جائیں گے تو پاکستان میں جو گیس کا بہران ہے اور جو گیس کی قیمتیں ہیں اور جو تیل کا بہران ہے وہ بہت تیزی سے ختم ہو جائے گا اور جب یہ گیس بجلی جو پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں انہیں سپلائی ہوگی تو بجلی کے ریڈ بھی کم ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا اگر پھر ہماری حکومت اس کو عوام تک بھی منتقل کریں بہرحال یہ اربوں ڈالر سلانہ کا ریلیف ملنے جا رہا ہے آرمی چیف کے اس دس روزہ طویل دورے کی وجہ سے اس پر ہم انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں ناظرین آرمی چیف جنرل آسم منیر کے امریکہ کے دورے کے دوران جو چوتھا معاملہ تھا وہ غزہ میں جاری حماس اسرائیل جنگ اس جنگ کے جنوبی لبنان اور یمن تک ممکنہ پھیلاؤ اس نئی عرب اسرائیل پروکسی وار میں خطے کے امریکہ دوست ممالک کے ممکنہ کردار سے متعلق ہے یہ کون سے ممالک ہیں اب ہم ان کی تفصیل آپ کے ساتھ کوشت گزار کرتے ہیں وہ ہے کہ پاکستان جو کے ناظرین شروع میں پچھلے چالیس پچاس سال سے مشرق وستہ میں امریکہ کے پرانے اتحادی ممالک کا مختلص و مستقل ساتھی ہے مستقل حصہ بھی ہے اس لیے آرمی چیف کے حالیہ دورے کے دوران اس ایشو پر بھی تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا مزید اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ جب ابھی جنرل آسم منیر امریکہ میں ہی مقیم تھے چیرمنٹ جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد شاہ عبداللہ و دیگر اسکری حکام سے تفصیلی ملاقاتیں کی ناظرین امریکہ مشرق وستہ میں موجود ایرانی پروکسیز کے خلاف ایک نئی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے بڑی اہم خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اگلے چند ماہ کے دوران امریکہ ایک نئی عالمی پروکسی وار شروع کرنے جا رہا ہے اور وہ ہوگی ایرانی پروکسیز کے خلاف ان میں سے سب سے زیادہ جو سرگرم ہیں اس کے علاوہ جو شام ہے اور جو ایراک ہے وہاں پر بھی ایرانی پروکسیز موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کرتا کیا ہے لیکن ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ جو آغاز ہے وہ یمن سے کیا جائے گا اس مقصد کے لیے امریکہ نے بہیرہ اہمر میں ریڈ سی جسے ہم کہتے ہیں جو پرائیویٹ جہازرانی ہے انٹرنیشنل اس کے تحفظ کے لیے بارہ ممالکی ایک فورس قائم کر دی ہے یہ تو آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ تین چار دن پہلے یہ قائم ہوئی ہے لیکن یہ نئی اتحادی فوج جو تشکیل دی گئی ہے یہ کیا کرے گی اس کی اب ہم تفصیل امیان کرتے ہیں ذرائقہ یہ کہنا کہ فیلحال صرف ایک اسلامی ملک جو بہرین ہے وہ اس بارہ رکنی نئی اتحادی فوج میں شامل ہے جس نے ایران پر حملہ کرنے سوری جس نے یمن پر حملہ کرنا ہے اور کیونکہ بہرین بھی یمن سے کچھ قریب ہے اومان تو بالکل ساتھ ہے سعودی رب بھی ساتھ ہے لیکن ابھی نا اومان نے ساتھ دیا ہے اس میں ہامی بھری ہیں بارہ ملکی فوج میں شامل ہونے کے لیے اتحادی فوج میں نا سعودی رب تیار ہو رہا ہے واشنگٹن میں ناظرین جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں اس نئی اتحادی فوج میں دو تین مزید مسلم ملک بھی شامل ہو سکتے ہیں جن میں مصر ہے اردن ہے قویت ہے اور متحدہ عرب امارات ہیں اور جو پاکستان کی شرکت ہوگی وہ براستہ اردن ہوگی ذرائع کا یہ کہنا ہے یا براستہ سعودی رب ہوگی کیونکہ پاکستان اور سعودی رب نے اس حوالے سے سخت تحفظات ظاہر کیے ہیں اور یہ جو دونوں ممالک ہیں فوری طور پر اعلانیاں شامل نہیں ہوں گے جو ملک شامل ہو سکتے ہیں ان کی ہم نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ ان میں مصر ہوگا اردن ہوگا قویت ہوگا اور چوتھا نمبر متحدہ عرب امارات کا کہ جو اس بحیرہ عرب میں اور بحیرہ احمر میں یا جو بحیری جہازوں پر اور آئل ٹینکرز پر حملے ہو رہے ہیں اس کے خاتمے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائے گا اور ممکر یہ ہے کہ وہ ڈرون حملے کر سکتا ہے یمن کے اندر بھی ناظرین اس کے علاوہ آرمی چیف جرنل آسم منیر اور امریکی سینٹر کمانڈ کے درمیان ہونے والی تفصیلی جو گفتگو ہے اس میں پاکستان میں حسب سابق غیر اعلانیہ مدد اور تاور پر تو امادگی ظاہر کی ہے اس حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے سے قبل ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اپنے دو اہم ترین اتحادی ممالک سعودی عرب اور چین کے ساتھ ہنگامی صلاح مشورہ کرے گا کہ پاکستان کس حد تک سپورٹ کر سکتا ہے امریکہ کی یہ جو نئی وار آن ٹیرر شروع ہونے جا رہی ہے یمن کے بارے میں ناظرین چین کے ساتھ ہنگامی صلاح مشورہ ہوگا اور سعودی عرب کے ساتھ بھی اور جو آپ کو آرمی چیف کے جو دورہ امریکہ سے واپسی کے بعد جو یہ سرگرمی ہیں اعلیٰ سطح کی صفاتی یہ نظر آنے بھی لگ جائیں گی چونکہ حالیہ اسرائیل ہمات جنگ میں بھارت اور سری لنکہ ناظرین بھارت اور سری لنکہ کا بھی بہت اہم کردار ہے جس پر ہمارے ہاں بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے سپورٹ اور افرادی قوت فراہم کی جا رہی ہے چکے چکے سے خاموشی سے اس لیے پاکستان اور بھارت کے تعلقات اور خاص طور پر کشمیر ایشو بھی مسئلہ فلسطین سے جڑا ہوا ہے کہ پاکستان کے کردار سے بھی جڑا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کشمیر میں کا محاذ گرم کر دیتا ہے یا پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر بھارت اسرائیل کی سپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا یعنی پاکستان کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ہم براہراس اسرائیل پر تو حملہ نہ کریں یا اسرائیل پر حملہ آور جو پروکسینز ہیں ان کی سپورٹ نہ کریں لیکن جو اسرائیل کے دوست ممالک ہیں جیسے خاص طور پر انڈیا ہے اسے ادھر مصروف کر لیں تو اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو اس لیے امریکہ نے پاکستان پر جو دباؤ ڈالا ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ کشمیر کے محاذ کو گرم نہ کریں لیکن ایک اور حوالے سے یہ محاذ آپ گرم بھی ہو سکتا ہے اس کی اب تفصیل سننے ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ یا تو بھارت کو کشمیر میں سختیاں کم کرنے اور ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کہے گا یا پھر پاکستان پر مسئلہ کشمیر کو مستقل طور پر سرد خانے میں رکھنے کے حوالے سے ڈالے جانے والے دباؤ کو کم کر دے گا یعنی یا تو پھر امریکہ انڈیا سے یہ بات بنوائے گا کہ آپ نے یہ جو آئین میں ترمیم کی ہے یا اس کو واپس لیں یا جو کشمیری وہاں پر آپ نے ایک کشمیر کو اوپن ایئر جیل بنایا ہوا ہے وہاں پر کوئی نرمی پیدا کریں تو کسی نہ کسی حوالے سے ریلیف کشمیریوں کو دلوائے گا اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ پاکستان کے بھی ہاتھ کھول دے گا ٹھیک ہے بھی پھر آپ اپنے طریقے سے کشمیریوں کو جس طرح سے بدد کر سکتے ہیں کریں تو پھر کیا ہوگا پھر دو آفشن نظر آئیں گے آپ کو پہلی صورت میں ناظرین جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ریلیف ملے گا قابض بھارتی فوج کی جو سختیاں ہیں وہ کم ہوں گی جبکہ اگر دوسرا معاملہ ہوا تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ کشمیر میں جاری جو تحریک آزادی ہے اس کی رفتار تیز ہو جائے گی اور یہ چیز زیادہ امکان یہی ہے کہ جو کشمیریوں کی آزادی کی تحریک ہے اس میں اب نئی جان پڑھنے والی ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل میں اور فلسطین میں اور مشرق بستہ میں اور یوکرین میں مصروف ہو گیا ہے اور کشمیریوں کا بڑا اچھا موقع ملنے جا رہا ہے ناظرین جرنل آسم منیر کے دورہ امریکہ کے حوالے سے اب ہم پانچوں اور اہم ترین مسئلہ جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اہم ترین تھا وہ اب ڈسکس کرتے ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان میں عام انتخابات تھے اس پر اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان اور نواز شریف کے بارے میں جو پولیسیاں ہیں وہ ان سے متعلق ہے خاص طور پر یہ جو ایشو تھا جو تبادل خیال کیا گیا واشنگٹن میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جرنل آسم منیر کو اس حوالے سے غیر معمولی فری ہینڈ دے دیا گیا ہے جس کی شاید خود انہیں بھی توقع نہیں تھی ناظرین بڑی زبردست بات کی ہے ذرائع نے کہ اتنا فری ہینڈ ملنے کی تو آسم منیر کو خود توقع نہیں تھی کہ امریکی کہہ دے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جو مرضی کریں ہم نواز شریف بھی ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے بہت بڑی ناظرین خبر آجا ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں امریکی حکومت نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف جاری انتقامی کارروائیوں پر کچھ زیادہ تشویش کا اظہار نہیں کیا نہ صرف انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے بلکہ عمران خان اور پی ٹی کے حوالے سے بھی کوئی خاص دلجسپی نہیں لیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کے معاملات ہیں جس طرح آپ دیکھیں کوئی ایشو نہیں ہے اور نہیں عام انتخابات کے التوا پر کسی شدید رد عمل کا اظہار کیا یعنی اس پر بھی انہوں نے کوئی سی تشویش کا اظہار نہیں کیا اور کوئی زیادہ تفصیلی مزاگرہ دیا ان پر نہیں ہوئے کہ آپ ایسے کریں یہ نہ کریں وہ کریں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کرنا ہے وہ کریں ناظرین جو غیر متوقع معاملہ سامنے آیا وہ نواز شریف اور نونلی کو اگلے سیٹ اپ میں سٹیرنگ سیٹ پر بٹھانے کے حوالے سے تھا اب تک پرسیپشن یہی تھی کہ امریکہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے اور نواز شریف کو چوتھی بار وزیر آزم منتخب کروایا جائے تاکہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنا سکیں لیکن حیرت انگیز طور پر امریکہ نے نہ تو ہر صورت میں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے اور نہ ہی ہر صورت میں نئے سیٹ اپ میں نواز شریف کو وزیر آزم بنوانے یا نونلی کو اگلی حکومت دینے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین بڑی خبر ایکسکلوسیو بریکنی نیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ امریکہ نے نہ تو نواز شریف کو وزیر آزم بنوانے کے حوالے سے کوئی شرط آئد کی ہے اور نہ ہی یہ شرط عائد کی ہے کہ اگلے سیٹا میں ہر طورت میں جو نون لیگ ہے وہ سٹیرنگ سیٹ پر بیٹھے مثلا اگر کوئی مخلوط حکومت بنتی ہے پھر بھی یہ ضروری نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر حالت میں دھاندلی کر کے دھونس دھاندلی کر کے اور پی ٹی ای کو دیوار کسال لگا کر یہ اگلے عام انتخابات میں زبردستی کامیاب کروائے جائے نون لیگ کو اور نواز شریف کو اس سوال سے کوئی شرط عائد نہیں کی گئی ذرائع کا یہ کہنا ہے ناتین ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آرمی چیف پر واضح کر دیا گیا ہے کہ حسب سابق پاکستان میں امریکہ کی عسکری اتحادی بھی پاک فوج ہے اور سیاسی اتحادی بھی پاک فوج ہی ہے بڑی دلچسپ ناظرین فریز ہے بڑا دلچسپ جملہ ہے کہ پاکستان میں امریکہ کا عسکری اتحادی بھی جی ایچ کیو ہے یا فوج ہے اور پاکستان کا سیاسی اتحادی بھی جی ایچ کیو اور پاک فوج ہے پاک فوج اسلام آباد میں جمہوری حوالے سے منتخب چہرہ کون سا ہے امریکہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے ناظرین یہ فری ہینڈ ملنے سے پی ٹی آئی اور امران خان کی مشکلات مزید بڑھ بھی سکتی ہیں اور کم بھی ہو سکتی ہیں بڑھ کیسے سکتی ہیں اور کم کیسے ہو سکتی ہیں یہ نکتہ ناظرین ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کیونکہ پھر ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی پہلے ہی کافی لمبی ہو چکی ہے اس لئے ہم تمام اپنا جو فوکس ہے وہ امریکہ کے دورے پر ہی رکھتے ہیں اور اسے اب وائنڈ اپ کرتے ہیں بہت لمبی ہو گئی ہے ویڈیو ناظرین لیکن ایشو ایسا تھا کہ ہمیں اسے ایک ہی ویڈیو میں سمونا پڑا ناظرین ہماری عدلیہ پارلیمنٹ اور میڈیا میں بہت سے لوگ آئین قانون اور آزادی اظہار کے حوالے سے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کے حالیہ دورہ امریکہ نے ان کی یہ غلط فہمی ایک بار پھر دور کر دی ہے عملی طور پر صورت حال یہ ہے کہ پاکستان ایک کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے اور صدر کا الیکشن اور جس طریقے سے ایران چین اور روس میں جمہوریت ہے اور نہیں بھی ہے اور صدر کا الیکشن بھی ہوتا ہے لیکن جو طاقت کا اثر مرکز ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ایران میں جو منصف آیداللہ خامنائی اور پاسداران انقلاب کو حاصل ہے اور چین میں جو حیثیت حکمران پیپلس لیبریشن آرمی اور کمیونسٹ پارٹی کو حاصل ہے پاکستان میں وہی پوزیشن آرمی چیف جی ایچ کیو پاک فوج اور آئی ایس آئی کو حاصل ہے نظرین بڑا اہم پوائنٹ ہے اس کو آپ وہاں سے سن لیں اور اس کو سمجھ لیں تو پھر آپ کو جو ہمارے سیاسی معاملات ہیں انہیں حضم کرنے میں آسانی ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ ایران میں جو منصف آیداللہ خامنائی اور پاسداران انقلاب کو حاصل ہے اور چین میں جو حیثیت حکمران پیپلس لیبریشن آرمی اور کمیونسٹ پارٹی کو حاصل ہے پاکستان میں وہی پوزیشن آرمی چیف جی ایچ کیو پاک فوج اور آئی ایس آئی کو حاصل ہے باقی سب کہانیاں ہیں اصل بار ناظرین یہ ہے اس ویڈیو میں اس چینل پر ہم آپ کو سچی اور کھڑی باتیں کرتے ہیں حقیقت یہی ہے زمینی حقائد یہی ہیں آپ باقی جتنا مزی شور مچاتے رہیں ہماری سیاسی جماعتے ناظرین اس حقیقت کا ادراک کیے بغیر خود کو ملک کا حقیقی حکمران سمجھنے کی خوش فہمی یا غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں اور کنٹرولڈ جمہوریت کی پٹڑی پر چڑھا ہوا ملک ایک بار پھر ڈی ریل ہو جاتا ہے یہ جو بھر پانچ سال بعد یا دس سال بعد ہمارے یا کبھی مارشلہ لگ جاتا ہے یا جو حکمران جماعتے ہیں ان کے ساتھ پھڑا چہ شروع ہو جاتا ہے اس کی اصل وجہ یہی مسئلہ ہے جو ابھی ہم نے کھول کر آپ کے ساتھ نے بیان کر دیا ہے ناظرین پچھلے دس بارہ برسوں سے جو نام نہات دانشور ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں کہ اب مارشلہ کا زمانہ گزر گیا ہے کیونکہ دنیا اسے تسلیم نہیں کرے گی لیکن آپ نے اور ہم نے اب سب نے دیکھ لیا ہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کو امریکہ میں عملاً سربراہ مملکت بس سربراہ حکومت جیسا پروٹوکول دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ فوجی امور کے ساتھ ساتھ حکومتی معاشی اور سیاسی امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور معاملات اس حوالے سے باغ ذاتہ طور پر تیہ کیے گئے ہیں یہ چٹا اور ننگا مارشلہ ہے حقیقت ناظرین یہی ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے اس طریقے سے انہیں پروٹوکول دیا گیا ہے جس طرح وہ پاکستان وزیراعظم پاکستان ہوں جس طرح وہ صدر پاکستان ہوں جس طرح وہ صرف آرمی چیف نہیں ہیں وہ صدر پاکستان بھی ہیں اور وزیراعظم پاکستان بھی ہیں اس سے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت غیر اعلانیاں مارشلہ لگا ہوا ہے اور یہ مارشلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ اس پر ہمیں رائے ضرور دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں کہ کیا یہ چٹا اور ننگا مارشلہ نہیں ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس نے شیروانی اور تھری پیس سوٹ نہیں پہنا ہوا اور صرف وردی پہنی ہوئی ہے ناظرین پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسردانوں کی اکثریت ان پڑ ہے وہ بار بار اس طاقت سے الہج پڑتی ہے جس کے ساتھ لڑنے کی ان میں سکت ہی نہیں ہر وزیراعظم اور ہر سیاسی جماعت کے سربراہ کی طاقت جو منتخب ارکان پارلیمنٹ ہوتے ہیں ان کی بڑی تعداد براہ راست یا بلواسطہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی وفادار ہوتی ہے یہی حال مختلف ریاستی اداروں کی سرکردہ شخصیات اور بڑے بڑے جو مالیاتی گروپ ہیں پرائی ریٹ ان کی ہے اس لیے جو ہی کوئی وزیراعظم خود کو عوام کا منتخب وزیراعظم سمجھنا شروع کرتا ہے اس کے پر کاٹنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور پھر اسے کٹ ٹو سائز کر دیا جاتا ہے یا پھر راستے سے ہی ہٹا دیا جاتا ہے عمران خان بھی ناظرین اس حوالے سے ایک طرح کا ذلفکار علی بھٹو ہے ایک طرح کا شیخ مجیب الرحمن ہے اور ایک طرح کا الطاف حسین ہے الطاف بھائی متحدہ قومی موومنٹ والے اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رولز آف گیمز کیا ہیں اور کس طرح اور ہمیں کس طرح ان کے اندر رہ کر کھیلنا ہے جس کو یہ آرٹ آ جائے گا اب وہی اس ملک میں ایک لمبے عصے تک حکومت کرے گا ناظرین عمران خان نے اپنی جگہ بیریسٹر گوھر علی خان کو چیئرمن پی ٹی ای بنا کر اور سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کاسم سوری اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو آئندہ وزیرعظم کے لیے پی ٹی ای کا امیدوار بنا کر جو بڑی لچک دکھائی ہے اس سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان کی جو کنٹرول ڈیموکریسی ہے وہ مزید ٹکراؤ سے بچ کر دوبارہ پٹڑی پر چڑ جائے گی ناظرین امریکہ کی طرف سے بہت بڑا یہ بریک تھو ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے امریکی حکومت نے کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کس سیاسی جماعت کو لے کر آتے ہیں جس سیاسی جماعت کو بھی آپ لے کر آئیں گے جو ہمارے ساتھ معاملات ہیں وہ نو منتخف وزیرعظم کی طرف سے تیع نہیں کیے جائیں گے بلکہ آپ کے ساتھ تیع کیے جائیں گے اور ان کی زمانت اور گارنٹی بھی آپ لوگ ہوں گے اس لیے آپ امران خان وزیرعظم آتے ہیں یا نواز شریف آتے ہیں یا کوئی بھی وزیرعظم آتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا امریکیوں کو ناظرین اب ہم امریکہ کی طرف سے جو جرنل آسم منیر پر یہ واضح کر دینا ہے کہ نواز شریف اور نون لیگ ان کی حتمی چوائس نہیں اور یہ کہ پاک فوج نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی استحقام پاکستان پارٹی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت سے آنے والے نئے وزیرعظم کو قبول کر لے گی یہ بہت بڑا بریک تھو ہے نئی صورتحال مند گئی ہے اور جب آرمی چیف واپس آئیں گے تو پھر وہ کیا پولیسیاں اختیار کرتے ہیں کیا وہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی پولیسی کو ہی آگے بڑھاتے ہیں اور اسے سائیڈ لین کر کے نواز شریف کو ہی لانے پر مصب اہتے ہیں یا پھر وہ کوئی موڈریٹ طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اب یہ دیکھا جائے گا آگلے چند ہفتوں کے دوران ناظرین ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پاک فوج اور عمران خان کے درمیان کنٹرول ڈیموکریسی کے ریوڈ میپ پر اتفاقے رائے ہو گیا تو عام انتخابات آٹھ فروری کو ہی منقد ہو سکتے ہیں یا پھر زیادہ سے زیادہ مارچ اپریال تک چلے جائیں گے لیکن اگر یہ معاملات کشیدگی کی طرف چلے گئے تو پھر عام انتخابات طویل مدت تک ملتوی ہو سکتے ہیں اور غصت ستمبر تک بھی جا سکتے ہیں یا پھر دیس طرح سے صدر جنرل زیاالحق نے نوے روز کا کہہ کر پھر نوے ماہباز الیکشن کروائے تھے پھر یہ صورتحال بھی بن سکتی ہے ناظرین پچھوی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ امریکہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے دورے کے دوران پی ٹی اے کے خلاف انتقامی کاروائیوں کے حوالے سے نہ تو کوئی اجتماعی مظاہرے کیے گئے اور نہیں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جنرل آسم منیر کے ڈائلاغ اور ملاقاتوں کے دوران امران خان کے خلاف مقدمات اور انتقامی کاروائیوں کے بارے میں کوئی سخت سوالات پوچھے گئے پی ٹی اے امریکہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دورے سے قبل امران خان کی طرف سے ہدایات آ گئی تھی کہ آرمی چیف کے خلاف مظاہرے یا سخت سوالات نہ کیے جائیں کپتان اور کھلاریوں کا یہ رویہ ابھی ناظرین ظاہر کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں کنٹرول ڈیموکریسی کی تلخ حقیقتوں سے اچھی طرح روشناس ہو چکے ہیں اور اگلے عام انتخابات کے دوران رنگ کے اندر رہ کر کھیلنے پر تیار ہیں اور انہوں نے رنگ کے باہر بیٹھے ماسٹر آف دا رنگ سے نہ الہجنے کی شرائط تسلیم کر لی ہیں ناظرین اس حوارے سے مزید صورتحال اگلے چند روز میں آرمی چیف کی وطن واپسی پر واضح ہو جائے گی جب وہ اپنے اقدامات نئے اقدامات ان حالیہ مزاکرات کے حوالے سے اٹھائیں گے اور ہم اپنی نئی ویڈیوز میں تازہ ترین ڈویلمنٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر شیئر کرتے رہیں گے ایسی ہی ایکسکروسیف ویڈیوز کے لیے آپ اس چیزر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن ساتھ ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے آپ اپنا اپنے دوستوں رشتے داروں اور گرد و نوہ میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات